خانہ میں علی عمران نے یہ لطیفہ بھی اپنی طرف منصوب کر دیا ہے البتہ جیسا کہ پروفیسر عبدالخیر کشفی نے اپنی ایک تحیر میں اشارہ کیا ہے عمران کا لطیفہ مشروع کے وسطہ کے عرب مکمرانوں کے سامنے پاکستانی حکومتوں کے معذرت خانہ رویے پر تنس بن گیا ہے اب وہ میں آپ کو پیسے سناتا ہوں اب یہی چیز اپنے سفی کے ہاں کس طرح سے آرے لوگ خاموش ہو گئے اور عمران سر کو جاتا ہوا بولا شیخ صاحب یہ کسی میڈل ایسٹ کے جزیرے کے پریب سے گزر رہے تو اس جزیرے کی بات ہو رہی ہے ابو نخلا کا شیخ جو ہے وہ شیخ صاحب ہر سال میرے ملک میں خانوشوں کا شکار کھیلنے آتے ہیں پچھلے سال میں نے ان کے لیے کتے کا رول کیا تھا تعداد کیا تھا وہ کیسے وہ کیسے آوازیں آنیں شیخ صاحب کے پاس بہتر ہی نسلوں کے لا تعداد کتے ہیں جو ان کے لیے شکار کرتے ہیں ایک دن کسی جرمن صحیح نے اپنے کتے کے بارے میں شیخ صاحب کے حضور شیخی بگھاری اور دورانے کفتگو میں شیخ صاحب کی زبان سے کہیں یہ نکل گیا کہ ان کے پاس سبز رنگ کا ایک کتہ ہے بات نسل چکی تھی زبان سے لہذا اس کی بابسی نہ ملک جرمن اس کتے کو دیکھنے پر مصر ہوا شیخ صاحب پریشان ہو گیا میں نے کہا یا صحیح دی آپ اسے سب رنگ کا کتہ دکھانے کا معادہ کر کریجئے میں مہیا کر دوں گا اور میں نے مہیا کر دیا تم جھوٹے ہو تم جھوٹے ہو آب آنیاں اب بہل جاؤ دوستو چلو میں جھوٹا ہی سہی تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم نے سب رنگ کا کتہ کہاں سے مہیا کیا میں خود بن گیا تھا کتے کا میکب آپ لوگوں نے جاسوسی نوپو تو پڑھے ہی ہوں گے ایک ہفتے تک شیخ صاحب کے پیچھے پیچھے گروندہ پھرا تھا جرمن نے کہا کہ کتہ مسنوری ہے میں اس کا کیمیائی انتحان کراؤں گا یہ سنتے کے کھوٹنے لگا اور لپک کر اس کی ٹان پکڑ لی پھر وہ شیخ صاحب کا پیچھا چھوڑ کر بھاگا ہے تو آج تک اس کا سراب سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں وہ ایک سیاسی حالہ تو اس پر ایک تنس بن گیا ہے وہاں سے سو یہ جیس ریڈی ہے چاہیے